موسیقی ناظرین آداب خصوصی پیشکش جشن پازبان میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں سید احمد جیلانی ناظرین حال ہی میں شہر گلستان سرزمین ٹیپو سلطان بینگلورو میں جشن پازبان کی تقریب منقض ہوئی ہندوستان کی آزادی کے ستر سال اور روزنامہ پازبان کے اکھتر سال مکمل ہونے پر یہ جشن منا گیا نہ صرف شہریان بینگلورو بلکہ ریاست کرناٹک کے تمام اردو قارین کے لیے یہ دن کسی خوشی اور مسرت سے کم نہ تھا دیکھئے یہ خاص رپورٹ کرناٹک کے دارالحکومت بینگلورو سے شائع ہونے والے اردو روزناموں میں پازبان کو ریاست کا قدیم اردو اخبار ہونے کا اعزاز حاصل ہے ملک کی آزادی سے تقریباً دیڑھ سال قبل یعنی فروری 1946 میں مرہوم اسماعیل تابش اور مولانا حسن مسنی ندوی نے روزنامہ پازبان کی بنیاد رکھی تھی مجاہد آزادی مولانا ابو کلام آزاد کے الحلال البلا سابق وزیراعظم آجہانی پنڈی جواحلال نہرو کے اردو اخبار قومی آواز جیسے جنگ آزادی کے اخباروں سے متاثر ہو کر اردو صحافت میں پازبان کی شما روشن ہوئی آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد ہر دور کے ظلم و ستم نائنصافیوں و دنوانیوں کے خلاف آواز اٹھانا اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا اردو زبان و عدر کی ترقی و ترویج امن اور اتحاد سماجی انصاف مذہبی رواداری اس اخبار کی فکر اور نظر کا حصہ بنی انہی مقاصد اور نظریات کے ساتھ روزنامہ پازبان نے اب 71 سال کا سفر مکمل کر لیا ہے تقریباً 25 سال سے یہ روزنامہ محمد عبیدلہ شریف کی سربرستی میں پابندی کے ساتھ شائع ہوتا آ رہا ہے مولانا عبول کلام آزاد نے انیس سو پتچیس میں اخبار شروع کیا تھا جوائرال نہروں نے قومی آواز انیس سو پینتالیس میں شروع کیا لیکن دونوں اخبار بند ہو گئے لیکن مونسی سے متاثر ہوکے اس اخبار کے بانی جناب اسماعیل تابش صاحب اور مولانا حسن مسمان صاحب نے اس اخبار کو شروع کیا اور اسماعیل تابش صاحب کی انتخال کے بعد اس کی ذمہ داری میں نے سمع لیا اور انیس سو چھتالیس میں یہ اخبار شروع ہوا تھا اور میں نے اٹھارہ فبرونی انیس سو بان نوے میں میں نے اس اخبار کی ذمہ داری سمع لیا اپنی درخشہ تاریخ کے ساتھ جذبہ اسلامی حب الوطنی گنگا جننی تہزیب کی پاسبانی اور پاسداری کرنے والے روزنامہ پاسبان نے صحافت کے میدان میں مزید ترقی کی جانب قدم بڑھائی ہیں جشن پاسبان کا انعقاد اسی پیش قدمی کا حصہ ثابت ہوا بنگلورو کے شمس کنونشن سینٹر میں ستائیس ستمبر دوہزار سترہ کی شام یہ خوبصورت اور یادگار تقریب با امہان ملک کی آزادی کے ستر سال اور روزنامہ پاسبان کے اکھتر سال منقض ہوئی اجمیر کی درگاہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علی کے سجادہ نشین سید زین العابدین کی سرپرستی اور سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان کی صدارت میں جشن پاسبان کی عظیم الشان تقریب منقض ہوئی اس تاریخی موقع پر ریاست کرناٹک کے وزیر ہم آہنگ ہو کر توسی اور ترقی کی جانب گامزن ہے ہندوستان کے آزادی کے ستر سال اور پاسبان کے اکتر سال کا یہ جشن ہمارے ریڈرز تک پہنچانے میں پوری کوشش کریں گے اور مزید پاسبان کی اشاعت نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے عام کریں گے آج ویب سائٹ کا بھی اجرہ ہوا ای پیپر کا بھی اجرہ ہوا ہے عوام کے جذبات احساسات تاثرات کی نمائندگی کرنے والے روزنامہ پاسبان کا یہ صحافتی صفحہ یوں ہی جاری و ساری رہے اور اس روزنامہ کی تحریر و تحریق ملک اور ملت کی رہنمائی کا ذریعہ بنی رہے ہم پروریش لوہ و قلم کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے کسی بھی اردو اخبار کے لئے یکہتر سال کا سفر تیہ کرنا ایک بڑا ایک تاریخی کارنامہ ہی کہا جا سکتا ہے اس موقع پر بس ہم یہی امید کرتے ہیں کہ روزنامہ پاسبان یوں ہی آگے بڑھتا رہے ترقی کرتا رہے پھلتا اور کھولتا رہے کیامرامین کونڈیا کے ساتھ روف احمد ای ٹی وی نیوز بینگلورو دنیا کے بدکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسبان ہیں وہ پاسبان ہمارا تقریب جشن پاسبان کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا روزنامہ پاسبان کے چیف ریپورٹر عبدالخالق نے مہمانوں کا استقبال کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ای یاک نعبد و ای یاک نستعین ای یاک نستعین ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليم غیر المقبوب علیم ولا قاملین میرے آنکھا ہے خیر البشر میرے آنکھا ہے خیر البشر م کا بار موت بار موت بار موت بار موت بار احمد مجتبہ مصطفیٰ رہبر مجھے مہمانوں کا استقبال کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے ناظرین ہماری خصوصی پیشکش میں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا ناظرین وقفے کے بعد آپ سب ہی کا خیر مقتم ہے ہماری خصوصی پیشکش جشن پازبان میں ناظرین جشن پازبان کے اس تاریخی پروگرام سے کرناٹک کے وزیراعلا صدرمیہ نے خطاب کیا وزیراعلا نے کہا کہ مہتمہ گاندھی کی قیادت میں سب ہی مذاہب کے لوگوں کی جد جہد سے ملک آزاد ہوا آزادی کی جنگ میں اردو اخبارات نے نمائی رول ادا کیا وزیراعلا صدرمیہ نے موجودہ دور میں سیکلرزم کو مضبوط کرنے پر زور دیا پتری کے ساتھ سمپاظ کرو محمد مبایدولا شریف او رگے مطتو ای پتری کے نل ارتکرد کلسام آٹکرد کلسام آٹکرد எல்ல தண்டதவரிக நான் ஒரு பூருக்குவாதந்த பிரணிடகிடன் நான் சந்தரம்தலி செலசிலிக்கு பைஸ்தாயிடன் yun Firam சந்தரம்து ச Benson dessert ملوو تارر اللہ پتری پرارمب آگیر ناؤں پتری کودھیم مونن ایرڑوں باغو آگی نوڑتی وی ایرڑوں باغو آگی نوڑتی وی ایرڑوں باغو آگی نوڑتی وی باغو آگی نوڑتی وی ایرڑوں باغو آگی نوڑتی وی ایرڑوں باغو آگی نوڑتی وی